اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ آپ کا پیارا بھائی احسان فاروق برلاس آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ہمیشہ کی طرح جو لازٹ ہم نے پریڈکشن کی تھی کیا بنا کیا ہوا اس کے بارے میں ذکر کریں گے اور آج کیا ہونے جا رہا ہے وہ پتہ لگانے کی کوشش کریں گے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا جلدی سے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلی چیز ہم نے جو بائنگ سٹارٹ کی تھی وہ تقریباً اس ایریے سے کی تھی ون سکس نائن ٹو اور گولڈ اچھا خاصا واہ سے جو آپ دیکھ سکتے ہیں بائنگ میں گیا پچھلے ہفتے بھی ہم بائنگ کرتے رہے اور بہت زوردست پروفیٹ اتارتے رہے کل ہم نے آپ کو جو ہے دو سینیریوز دیئے تھے سب سے پہلی چیز ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ تھا ایٹین ہنڈریٹ آپ کو بتایا تھا کہ اس ایریے سے مارکٹ اوپر بند ہوتی ہے جو بندے رسک لینا چاہتے ہیں تھوڑا سا رسک لے سکتے ہیں تو وہ جیسی مارکٹ بند سیوپر بند ہو بائے کر سکتے ہیں اگر آپ نے بائی کیا ہوتا تو اس وقت آپ تقریباً سیونٹی پوائنٹس کی موگ لے رہے ہوتے پروفیٹ میں کیونکہ مارکٹ نے زیادہ موگ دیا نہیں تو اس میں پھر بائی کا اتتا کسور نہیں ہے یہاں بتا اس میں اچھا دوسرا سینریو ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جو بندے رسک بلکل نہیں لینا چاہ رہے وہ انتظار کریں گے اس ایریے سے مارکٹ اوپر بند ہوگی تو مارکٹ 1788 تک آئے گی exact اسی ایریے پہ مارکٹ آئی وہاں سے پھر ہم نے بتایا تھا ریٹین ہوگی اور بائنگ بننے پہ آپ نے بائے کرنا ہے مارکٹ وہاں سے ریٹین ہوئی مگر ہم نے کہا تھا تقریبا 70 پیپس اور مارکٹ آئی تقریبا 55 پیپس تو اس کو بھی ہم لے لیتے کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں 10 20 پیپ کا ہمیشہ جو ہے وہ رہتا ہے اور وہاں سے مارکٹ بائے میں گئی اور اگر یہ ٹریڈ آپ نے حاصل کی ہوتی تو ابھی آپ تقریبا 90 پیپس کے پروفیٹ پہ ہوتے تیسرا سینریو یہ ہمارا بنا ہی نہیں تو اس کو ہم مٹا دیتے ہیں آج کیا ہونے جا رہا ہے وہ پتہ لگاتے ہیں ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ ہے اللہ آپ کا بھلا کریں تقریبا تقریبا 1802 سے لے کے 1806 تک اور امید کرتا ہوں کہ آج کل میں جو ہے ٹارگٹ ہٹ ہو جائے گا ہمارا اس چیز کی مجھے امید بھی ہے اور گولڈ اس وقت اپنا سفر جو ہے اگر ہم ڈی ون دیکھیں تو کافی اچھی بائنگ بنی ہے یہاں پہ بس ایک ڈر ہوتا ہے کہ سمارٹ منی جو ہے ان ایکسپیکٹڈ کوئی نہ کھیل جائے ورنہ تو بہت زبردست بائنگ دیکھ رہی ہے ڈی ون میں بھی ایچ پور میں بھی مگر جب بھی آپ کو اتنی کلیر بائے دیکھ رہی ہونا تو سمجھ جائیں کہ میں بھی پوسیبل کہ سمارٹ منی کوئی نہ کوئی چال چل کے پورا پیسہ جو ہے وہ گبج کر دے چھا میں پہلے لائنز لگا لوں پھر آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے ہمیں اچھا ایک بھائی کا کمنٹ آیا ہوا تھا احسن بھائی ماؤس تو لے لے تو میرے پیرے بھائی اصل میں جو ہے نا یہ میری بہت پرانی عادت ہے کہ میں ماؤس یوز نہیں کرتا ہوں اور اس وجہ سے جو ہے ماؤس نہیں لیتا میں حالانکہ لینے کا مسئلہ نہیں ہے مجھے مگر میری عادت نہیں ہے ماؤس یوز کرنے کی جس کی وجہ سے بس وہ ایک ہوتا ہے بندے کا اپنا ایک ہوتا ہے اس کو نہیں مزا آتا اچھا تو گائز گولڈ جو ہے وہ ہمارا ٹارگٹ آپ کو میں بتا چکا ہوں اس وقت گولڈ ہے 1791 پہ اگر گولڈ اپنا یہ H1 کا ہائے بریک کرتا ہے تو آپ مزید اس کو بائے کر سکتے ہیں 1805 تک کے لئے تقریباً 100 pips آپ کو اور مل جائیں گے یہاں سے اس طریقے سے اگر گولڈ ریٹرن ہوتا ہے یہاں سے سمہاو اور یہ تو بہت کنفیوجنگ ہو جائے گا آپ لوگوں کے لئے تو اس کو میں ہٹا دیتا ہوں اس کو اس طریقے سے کر دیتا ہوں اگر گولڈ جو ہے اس ٹرینڈ لائن پہ آ کے ٹیسٹ کرتا ہے تو آپ انتظار کریں اور اس ٹرینڈ لائن سے ریورس ہو رہا ہوگا تو آپ بائے کر سکتے ہیں اور سیم ٹارگٹ ہمارا ہوگا ہوگا 18051800 اصل میں میں آپ لوگوں کو کنفیوج نہیں کرنا چاہ رہا جس کی وجہ سے سمپل دے رہا ہوں اگر یہاں سے گھرنا شروع ہوتا ہے چھوڑ دیئے گا آپ نے انتظار کرنے ٹرینڈ لائن کو ٹیسٹ کر کے بائے بنانے کا پھر بائے کرنی ہے یا پھر اس ایریے کو مزید بریک کریں تو آپ بائے کر سکتے ہیں اور کوئی اگر نیوز نہ آجائے جو ٹرینڈ چینج کریں اس کے علاوہ گولڈ اس وقت بائے میں ہی ہے انشاءاللہ باقی جو اللہ بہتر چاہے کیونکہ مین تو وہ ہی ہے جو اللہ چاہتا ہے ہم تو صرف اندازے لگاتے ہیں تو گائز یہ آج کی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا ویڈیو شیئر کیجئے گا جم کے پیسے کمائیں اللہ حافظ